آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو یہ اس دن کی بات ہے جب روہد کے پتا جی اسپتال میں بڑھتی تھے اور روہد کو کھانت دینے کے بعد واپس گھر لوٹنا تھا اس نے وہی کیا وہ کھانت دینے کے بعد گھر کی طرف لوٹ چلا ہمیشہ کی طرح آج بھی راستہ کافی سونسا نظر آ رہا تھا لیکن آج باقی کے دن کے مقابلے کچھ زیادہ ہی دیری ہو چکی تھی لیکن روہد کو کہاں ان چیزوں سے فرق پڑھنے والا تھا اس کی بائک کی ہیڈ لائٹ سڑک کے اوپر کچھ اس طرح گل رہی تھی مانو سونسا سڑک کے اوپر ان کی بائک کے علاوہ کسی اور گاڑیاں یا سادھن کا کوئی نام و نسانی نہیں ہے اور اتنے میں ہی روہد کے نظر اپنے سامنے کی طرف کھڑے ایک چالیس ورسے آدمی پر پڑی جو روہد سے لفٹ مانگ رہا تھا اس وقت روہد ضرورت مند کی جرودوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا لیکن روہد اس بات سے بھی اچھی طرح روبرو تھا کہ رات کے وقت ایسی ڈراؤنی سڑکوں کے اوپر کسی بھی سکس کو لفٹ دینا کسی خدری کی گھنٹی سے کم نہیں ہے روہد تو اس آدمی کو لفٹ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ آدمی سڑک کے بیچ او بیچ روہد کی بائک کے سامنے ایک تم سے کھڑا ہو گیا جس کارن روہد کو بائک کا بریک لگانا ہی پڑا اور جیسے اس کی بائک کا بریک لگا تو وہ روہد کے پاس آ کر بول پڑا بھائی سب مجھے یہاں سے تین کمیٹر دوری جانا ہے آپ مجھے پلی چھوڑ سکتے ہو گیا اب تو اس آدمی نے روہد کو مجبور کر دیا تھا جس بجے سے روہد نے اس آدمی کو اپنے بائک کے پیچھے بیٹھنے کو کہا اور پھر دھیمی دھیمی بائک کو آگے بڑھانے لگا صحیح سلامت روہد نے اس آدمی کو وہاں سے تین کلومیٹر کی دوری پر آگے اتار دیا اور پھر وہ وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا لیکن روہد کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا روہد کے گھر کی دوری اس اسپتال سے تقریباً اٹھارو کلومیٹر پڑتی ہے جو زیادہ تو نہیں تھی لیکن راستہ اس سمیں ویرانیت اور دہست کا دوسرا نام تھا اس راستے کے روم روم میں ڈر اور دہست کا ہی نام مڑ راتا رہتا لوگوں کی نظر میں وہ راستہ پورے طرقے سے بدنام تھا جہاں کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں بہت نواز کرتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ مانتے تھے کہ اس راستے کے اوپر کچھ چھوڑ لوگ اپنا ڈھاکہ ڈال کر لوگوں کے ساتھ لوٹ ماری کرتے ہیں جو عموماً آج کل ہوتا ہی رہتا ہے مگر آج تک روہد نے ایسا کچھ بھی فیل نہیں کیا وہ اس راستے سے لگاتر سفر کرتا رہا اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی حادثہ ابھی تک ہوا نہیں تھا جس کی بجے سے اس راستے کو بدنامیت کا دوسرا نام دیا جا سکے روہد کی نظر میں وہ راستہ ابھی بھی صحیح تھا اور ساتھی روہد رات کے کسی بھی وقت اس راستے سے سفر کارتا رہتا تھا لیکن ایک بات بھی صحیح ہے کہ سارے راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی یا پھر سارے دن ایک جیسی نہیں ہوتے وقت بدلتا ہے تو انسان کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی گھوم جاتا ہے اس دن جب روہد کو ایک بار پھر اسپتال کے لیے روانہ ہونا تھا تو وہ اپنی بیگ پر بیٹھا کیونکہ اسے پتا چلا کی اس کے پتاجی کے لیے کچھ میڈیکل دوائیں اپلپت کروانی ہے تب ہی وہ اپنی بیگ پر بیٹھ کر اپنے گھر سے روانہ ہوا اس وقت ساید رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے تھے اور گرمیوں کے موسم میں ساڑھے بارہ بچنے کے باؤجور بھی اتنا زیادہ ڈر فیل نہیں ہوتا جیسے من چاہے ہم اس طریقے سے اپنی بیگ کو آرام سے ڈرائیو کر سکتے ہیں اس سمیں روہد اپنی بیگ پر صرف اکیلا ہی تھا تھی کہ تب ہی بائک کی ہیڈ لائٹ کسی چمکتوی چیز پر پڑی تو روہد اس چیز کو کچھ پل کے لیے گھوڑنے لگا پتہ نہیں کیوں لیکن روہد کو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو اویس ویسنی چیز ہے جس کارن اس کی آنکھیں لگا تر اسی چمکتوی چیز کے اوپر ٹکی ہوئی تھی مگر بعد میں روہد نے یہ سوچ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ساید وہ ایک کانچ کا ٹکڑا ہوگا جو بائک کی ہیڈ لائٹ کے سامنے یوں ہی چمک رہا ہوگا بعد میں روہد نے اس کے اوپر زیادہ دھیان نے دیا اور وہ جلدی سے اسپطال میں پہنچنے کے بعد میڈیکل دوائیوں کو اپلپت کروانے لگا اسی بیچ روہد کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اور آدھا گھنٹہ بیٹ جانے کے بعد اپنے پتا جی کے پاس ساری چیزیں اپلپت کروا کر واپس گھر کے لئے روانہ ہونا چاہتا تھا کیونکہ اسے صبح اپنے آفیس کے کام سے جلدی ہی آفیس جانا تھا ایک تو رات کے نیم اور اوپر سے آفیس کا کام روہد کے اوپر مصیبتوں کا پہاٹ ٹوٹ پڑا پتا جی کی طبیت بھی خراب تھی اور اب آفیس کا کام بھی بڑھتا جا رہا تھا لہٰہ جا روہد اسی وقت اپنی بائک پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑا راستہ ویران تو تھا ہی لیکن اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں گی روہد کو ان چیزوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا جس کارن سے وہ اپنی بائک کو اچھی کھاسی رفتار میں بھگایتا ہوا اس اسپتال سے باہر نکلا اور اس اسپتال سے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے اس نے تھنڈے پانی سے اپنا مو دھویا اور پھر اپنے گھر کی اور چل پڑا راستے میں چلتے وقت جب روہد بیچ راستے میں پہنچا تو اس کی نظر ایک پیڑ کے نیچے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی روہد کو لگا کی دیر رات ہونے کی بجے سے اس کے چہرے پر نیدنے کو زیادہ ہی ہاؤ ہاؤ دکھانے شروع کر دیا ہے جس بجے سے اسے یہ لڑکی نظر آ رہی ہے روہد اپنے کریر کو زیادہ مہت ہو دیتا تھا جس بجے سے اس نے اس لڑکی کے اوپر جرہ بھی دھیان نہیں دیا اور وہ چپ چپ اپنی بائک کو چلاتا رہا پھر وہاں سے کچھ دور اور تیک کرنے کے بعد روہد کو ایسا فیل ہونے لگا کہ اس کے پیچھے والے سیٹ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے جو کہ روہد کو بھاری بھار کم بوجھ محسوس ہو رہا تھا روہد بار بار اپنے پیچھے دیکھتا رہا لیکن اس کے پیچھے کا نظارہ ایک تم صاف دیکھ رہا تھا اسی بچ روہد کی بائک کی ہیڈ لائٹ ایک بار پھر کسی چمکتوی چیز کے اوپر پڑھنے لگی روہد اس پر اچمبت ہو چکا تھا اسے کہیں نہ کہیں بسواس ہونے لگا کہ یہاں کس تو گھڑ بڑھ ہے تب ہی اس نے اس چمکتوی چیز کے اوپر اپنی نظر گھڑائے رکھی اور کچھ دور آگے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا بکسہ پڑھا تھا اور اس چھوٹے سا بکسے کے اندر کچھ رکھا ہوا تھا حالانکہ روہد کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس بکسے کو اپنا ہاتھ لگا سکے مگر اس کے باوجود بھی اس سے رہا نہیں گیا روہد نے جیسے اس بکسے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے ایک سور کا جھٹکا محسوس ہوا جس پجے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹا سا بکسہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا اور نیچے گرتے ہی اس بکسے کے اندر سے ایک اور چھوٹا سا بکسہ نکلا اور یہ سب دیکھ کر تو روہد کا دماغ گھوم گیا اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بکسے کے اندر ایک اور بکسہ کیوں رکھا ہوا ہے تب ہی روہد دھیرے سوچ چھوٹے والے بکسے کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانے لگا لیکن اسی بیچ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی اب تو نے کسی ایسی چیز کو چھو لیا ہے جسے چھونے کی حمد ہر کوئی نارمل انسان نہیں کر پاتا اب تمہیں اس بکسے کو کھولنا ہی ہوگا ورنہ تمہیں مات کے دوار تک پہنچا دیا جائے گا روہد ترنتی پیچھے مڑا تو اس کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اسے تقریباً چارے پانچ کلومٹر پہلے اس سڑک کے پیڑ کے نیچے نظر آئے تھے اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے جہاں روہد کی کپ کپی چھوٹ گئی تو دوسری طرف اس کا دماغ پورے طریقے سے گھوم گیا دراصل اس لڑکی کے حال چال کافی عجیب تھے دیکھنے میں الگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کردود بھی بڑی درابنی لگ رہی تھی اس کے کھلے ہوئے بال روہد کو بہت ہی جادہ درہ رہے تھے روہد نے دھیمی دھیمے اس چھوٹے والے بکسے کی طرف اپنا ہاتھ پلانا شروع کر دیا اور بعد میں جب اس نے اس بکسے کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک کٹا ہوا ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ کے اوپر ایک لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا جس کا نام پریہ تھا اس نام کو دیکھتے ہی روہد نے اس کٹے ہاتھ کو وہی پر نیچے فیک دیا اور اپنے بائک پر بیٹھ کر وہاں سے تیج گتی سے نکلنے لگا روہد نے یہ سب بس کچھ ہی پلوں میں کر دکھایا اس کی بائک کی رفتہ اتنی زیادہ تھی کہ بس پوچھو مت تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کے ہونے کا آبھاس ہوا کسی کی تھنڈی تھنڈی سانسیں اس کے گردن پر محسوس ہو رہی تھے اور اب کی بار جب اس نے بائک کے سیڈ والے کانچ میں دیکھا تو اس نے اپایا کہ وہی لڑکی اس کے پیچھے والے سیٹ پر بیٹھ ہوئی تھے جس کا رنگ اور روح اب پورے طریقے سے بدلہ ہوا تھا اور وہ لڑکی دکھنے میں بڑی ہی دراؤنی لگ رہی تھے اس کے دونوں نکیلے دان اب دھیرے سے روہد کی گردن کے طرف بڑھنے لگے ہونے لگی تھی کہ اس کے دوارہ بائک ڈرائیو کرنا بھی بہت ہی مسکل ہو چکا تھا اب اس کی آنکھوں کے سامنے ہلکا ہلکا اندھیرہ چھانے لگا اور اس کے بعد اس کی بائک ایک بیڑ سے جا ٹکرائی بیڑ سے ٹکراتے ہی روہد اپنی بائک سے تقریباً پچاس فٹ آگے گر پڑا اور اس کی بائک اس بیڑ کے پاس کسی کچھومر کی طرح بن چکی تھی لیکن اپنی بائک سے نیچے گرتے ہی روہد کو تھوڑا سا ہوش آنے لگا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی اس نے پائے گی اس کی گردن سے کھون بہ رہا ہے تب ہی روہد اپنی بری دسا میں وہاں سے اٹھتے ہوئے واپس اپنی گھر کی طرف بھاگنے لگا اس کے گھر کی دوری ابھی بھی تقریباً چار کلومیٹر کی بچ ہوئی تھی جو یہاں سے اس عوستہ میں پار کر پانا ایک انسان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے روہد اپنی طریقے سے پوری کوسس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرنے لگا لیکن وہ کہتے ہیں نا جب انسان کا شریر ہی اس کا ساتھ نہ دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ویسے ہی روہد کے ہاتھ پیروں میں زور کی موچ آ چکی تھی اس کے ہاتھ پر درد کر رہے تھے مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے یہاں سے نکلنے کی کوسس میں تھا روہد ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں پر ایک پرانا گاؤں ہوا کرتا تھا جو اس وقت ایک کھندر کے روپ میں اب تبدیل ہو چکا تھا اور پھر ایسا کہے گی اب وہ گاؤں وہاں سے اجھڑ چکا تھا اور اس گاؤں کی جگہ ایک ویران سا اڈہ بن گیا تھا اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اب اس گاؤں کی جگہ پر پریتات میں واز کرتے ہیں اور آج روہد سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا روہد وہاں سے نکلنا تو چاہتا تھا لیکن انہ آدماؤں نے اسے اپنے سکنجے میں کچھ اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنی پوری چاہت کے بوجود بھی وہاں سے نکل پانے میں ناکام تھا اپنی بری حالت کی وجہ سے روہد کو چکر آنے لگے اور بھری چکر آنے کی وجہ سے وہ وہیں پر بے ہو سو گیا کچھ اکھڑتو ہی سانسیں آج روہد کو اس کی انتم سانسیں بھی فیل ہو سکتی تھی اس کے بعد روہد کے آنکھیں بند ہو گئی رات کے لگ بھر تین بجی کے آس پاس جب روہد نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے پائے کی وہ ابھی بھی اپنی بڑی ہی دینی استطیق میں اسی جگہ پر لیٹا ہوا تھا جہاں پر اس کے ساتھ ایک بڑے ایکسیڈنٹ نے جنم لیا تھا وہ بے سودھ پڑا تھا اور اس کے چاروں طرف کسی کا کوئی نام و نسان تک نہیں تھا چاروں طرف گھنگور اندھیرہ پسر ہوا تھا حالانکہ اسے کسی چیز کے آپس میں ٹکران کی آواز سنائی دے رہی تھی اس آواز کو سن کر ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی پتھر کے اوپر کسی چیز کو گھسیٹ رہا ہے مانو کوئی نوہی کی بچتو پتھر کے اوپر گھسیٹی جا رہی ہو روہد کا پورا بدل سوروں سے درد کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھوں میں اسے بڑی ہی کمزوری پراتیت ہو رہی تھی لیکن روہد کی قسمت نے اچانکی پلٹی مان لے اسے اس ویران راستے میں جہاں سے کوئی بھی گاڑی بائک بہت کم گزرتی تھی تو وہی روہد کو ایک کار اسی وقت آتوی دکھائی تھی اور اس کار کو دیکھتے ہی روہد کے من میں زندگی جینے کی ایک امید جاگ اٹھی اس نے اپنے آپ کو ہمت دی اور کسی طرح سڑک کے بیچو بیچ پہنچ گیا اور اس سڑک کے بیچو بیچ پہنچنے کے بعد اس کار کے ڈیورن نے ترانتی اپنی گاڑی کا بڑیک لگایا اور روہد کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا تب ہی روہد لنگڑاتے ہوئے اس کار میں بیٹھ گیا اور اسی وقت اس آدمی نے اپنی کار کا گیر ڈالا اور تیج گتی سے بھگاتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا کار اچھی کاسی رفتار سے اس بہینک گاؤں سے گجر گئی اور بعد میں جا کر جب روہد نے اپنی آپ بیٹھے کے بارے میں اس ڈیور کو بتایا تب جا کر روہد کو پتہ چلا کی تقریباً سو سال پہلے اس گاؤں کی ایک سچائی جس نے اس گاؤں کو پورے ترقی سے ویران بنا دیا کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کی خوفنا تنتر منتر نے اس گاؤں کو دہست میں ڈال دیا اور بعد میں اس عورت کی موت ہوئی تو اس نے ایک ٹائن کا روپ دھارن کر لیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ عورت لوگوں کی بلی چڑھاتی ہے لوگوں کو مارنا اس کے لئے ایک عام بات ہے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی سکتیوں میں بڑاوہ ہوتا ہے اور یہی ریجن ہے کہ وہ لوگوں کو مار دیتی ہے یا پھر ان کے سر کو دھر سے الگ کر دیتی ہے روہد اتنا سننے کے بعد پوری طرح سے کام چکا تھا روہد اسی وقت اپنے علاج کے لئے ایک اگھوری بابا کے پاس پہنچا اور اس اگھوری بابا کے پاس پہنچنے کے بعد روہد کے اوپر کچھ جھاڑپوں کیا جس کے بعد روہد نارمل ہو گیا اور اس دن کے بعد روہد نے اس گاؤں کے اندر اپنے پاؤں رکھنے تک کی ہمت نہیں کی اور یہ واقعہ بھی صحیح ہے کہ جہاں ہمارے ساتھ کوئی خوفناک حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا من نہیں ہوتا کہ ہم اس جگہ میں ایک پل کے لئے بھی اپنے قدم رکھ سکیں تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تک تک کے لئے بائی اور دیکھر